بابر آزم بابر آزم ہانی آمیر ہاں ٹھیک ہے صحیح جا رہے ہیں ہانی آمیر مسئوم تو وہ ہیں جن کو بابر آزم اور ہانی آمیر کے سین کا نہیں پتا دو سو پسلے کئی جنوں سے سوشل میڈیا پر صرف یہی ایک ٹرنڈ چل رہے ہیں اور لوگ کافی دا کنفیوز ہیں کہ آخر اصل سین ہے کیا اگر آپ بھی انہی مسئوم میں سے ہیں جنہی آپ کو بھی نہیں پتا کہ آخر بابر آزم اور ہانی آمیر کا کیا سین ہے سوشل میڈیا پر یہ ٹرنڈ کیوں چل رہے ہیں تو ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں آپ لوگ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھ لینا ہے اس سے پہلے آپ لوگ نے اسی طرح کی مزید انٹرسنگ ویڈو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دوستو پچھلے کئی جنوں سے سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی ٹرنڈ چل رہے ہیں بابر آزم اور ہانی آمیر کی پوسٹوں پر صرف ایک ہی کیپشن ہوتا ہے مسلم تو وہ ہیں جن کو ان دونوں کا سین نہیں پتا دراصل دوستو اس کے پیچھے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ہانی آمیر اور بابر آزم کی کچھ پرانی ویڈیوز اس وقت ویرال ہو رہی ہیں دوستو ایک ٹی وی شو میں اینکر ہانی آمیر سے سوال کرتا ہے کہ تمہیں خود سے زیادہ کون سا کرکٹر کیوٹ لگتا ہے تو ہانی آمیر جواب دیتی ہے بابر آزم تو دوسری طرح بابر آزم سے ایک شو میں جب اینکر سوال کرتا ہے کہ اگر آپ فلم کے ہیرو ہوں تو آپ ہیروین کس کو لیں گے تو بابر آزم جواب دیتے ہیں ہانی آمیر اس کے علاوہ بھی بابر آزم کئی مختلف ویڈیوز میں ہانی آمیر کا ذکر کرتے ہیں تو دوستو اسی وجہ سے بابر آزم اور ہانی آمیر کے فینز کو لگ رہا ہے کہ شاید بابر آزم اور ہانی آمیر ریلیشنشپ میں آئیں اب اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے وہ تو خدا جانے لیکن دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ سوشل میڈیا پر جو بھی بات ٹرینڈ کرتی ہے وہ ایسے ہوا میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے اس لئے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم سب کو لگ رہا ہے وہ سچ ہو کیونکہ دوستو آپ لوگ خود سوچیں بابر آزم اور ہانی آمیر کی جوڑی کتنی زیادہ کیوٹ ہوگی ہماری بابی کیسی ہو ہانی آمیر جیسی ہو آپ لوگ نے بھی کمنٹ میں لازمی لکھنا ہے کہ ہماری بابی ہانی آمیر جیسی ہو اگر ویڈیو پسند دیو تو لیکن چنل کو لازمی سے سبسکرائب کا لیجے گا